اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو محمد وحاہ مرزا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کیا سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپیکل ڈسکیشن ہے موسٹ امپورٹن سنٹینس کمپلیجن ایم سی کیو فار انڈر گیجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ڈیر سٹوڈنٹ یو سیٹ ٹوئنٹی ایٹھ میں ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری کی پرپ کے لیے ہم آپ کے لیے فیفٹی موسٹ امپورٹن سنٹینس کمپلیجن ایم سی کیو لے کر آئے ہیں جن کو ہم نے یو سیٹ کے پاس پیپر کے پیٹرنز اور ان کے ٹرینڈز اور یو سیٹ کے سلیبرز کے ڈیپ انیلائیسی سے تیار کیا ہے تو چونکہ یہ فیفٹی موسٹ امپورٹن جو سنٹینس کپلیجن کے ایم سی کیو ہیں یہ آرڑی یو سیٹ کے پاس پیپرز میں کافی باری آ چکے ہیں تو چانسز ہیں کہ ٹوئنٹی ایٹ میں کو ہونے والے یو سیٹ اگزیم میں ان ایم سی کیو کو ضرور ڈالا جائے گا تو ٹوٹل فیفٹی سنٹینس کمپلیجن ایم سی کیو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے جس میں سے ٹوئنٹی فائی پارٹ ون ویڈیو میں ہم نے آرڑی ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹوئنٹی سکس سے فیفٹی موسٹ ایمپورٹنٹ سنٹینس کمپلیجن ایم سی کیو کو ڈسکس کریں گے تو ایم سی کیو نمبر ٹوئنٹی سکس میں کہا گیا ہے بیکاوز آف ڈیزل مینی گراجز آر انٹردیوسنگ ریشننگ ڈیزل کی کس وجہ سے گراجز جو ہیں ریشننگ کو انٹردیوس کرا رہے ہیں تو ٹوئنٹی سکس کے لیے کریکٹ اپشن بنتا ہے چارلی بیکاوز آف ڈیزل شورٹیج بینی گراجز آر انٹردیوسنگ ریشننگ ڈیزل کی کمی کی وجہ سے بہت سے گراجز ریشننگ کو انٹردیوس کرا رہے ہیں ٹوئنٹی سکس کا کریکٹ اپشن ہے چارلی شورٹیج بچوں کے جاننے کے بعد پاک بہت سے پیپر کے ٹکروں سے کیا ہو گیا تھا ٹوئنٹی سیمن کے لیے کریکٹ اپشن ہے بیٹا لیٹرڈ لیٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہونا مطلب بچوں کے جاننے کے بعد پاک جو پیپر کے ٹکروں سے بھرا ہوا تھا ٹوئنٹی سیمن کے لیے کریکٹ اپشن ہے بیٹا لیٹرڈ اس کے علاوہ آپ چارلی اپشن دیکھیں فیلڈ فیلڈ کو بھی ہم اس سینس میں یوز کرتے ہیں بھرا ہوا اس کا میننگ ہوتا ہے بھرا ہوا لیکن ٹوئنٹی سیمن میں جو موسٹ کلوز بنتا ہے وہ بنتا ہے بیٹا لیٹرڈ سو ٹوئنٹی سیمن کے لیے آپ بیٹا کریکٹ اپشن مارک کریں گے انہوں نے تجویز میں اپنے ڈیش درج نہیں کروائے تھے تو اس کے لیے کریکٹ اپشن مارک کریں گے ڈیلٹا ڈیسینٹ ڈیسینٹ کا مطلب ہوتا ہے اختلافات یا اختلاف سو کہا گیا ہے دیڈنا ڈیسینٹ ہیز ڈیسینٹ ٹو دا پرپوزر انہوں نے اس تجویز میں اپنے اختلاف کو درج نہیں کروائی تھا ٹوئنٹی اٹھ کا کریکٹ اپشن ہے ڈیلٹا ڈیسینٹ ٹوئنٹی نائن دیکھتے ہیں فرم ہیز انجوئیڈ سٹیڈی ڈیش ان دل لازٹ ٹین یورز کہا گیا ہے فرم نے پچھلے دس سالوں میں مسلسل دیش کا لطف اٹھایا تھا ٹوئنٹی نائن کے لیے کریکٹ اپشن مارک کریں گے بیٹا ایکسپینشن ایکسپینشن کا مطلب ہوتا ہے تو سی مطلب دا فرم ہیز انجوئیڈ سٹیڈی ایکسپینشن ان دل لازٹ ٹین یورز فرم نے پچھلے دس سالوں میں مسلسل تو سی کا لطف اٹھایا تھا میں اپنی ڈیش رائے اپنے پاس ہی رکھتا ہوں ٹھرٹی کے لیے کریکٹ اپشن مارک کریں گے بیٹا پرائیویٹ میں اپنی پرائیویٹ رائے کو اپنے تک ہی محدود رکھتا ہوں ٹھرٹی ونڈ ویڈونٹ نو وڈیش ہیم تو کمیٹ ڈیس کرائیم ہم نہیں جانتے کہ اسے اس جرم کے لیے کس نے ڈیش کیا تو اس کے لیے کریکٹ اپشن بنتا ہے ہمارے پاس ٹھرٹی ونڈ کے لیے چارلی جس میں لکھا گیا پرومٹیڈ پرومٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے سانا یا مجبور کرنا ہم نہیں جانتے کہ اسے اس جرم کے لیے کس نے اکسایا ہماری فلائٹ کا رخ لاہور سے اسلام آباد کی طرف ڈیش کیا گیا تو یہاں پر کریکٹ اپشن ہم دیکھے بنتا ہے ہمارے پاس ڈیلٹا ڈیوائٹیڈ جس کا مطلب ہوتا ہے مور دینا سو اوور فلائٹ was ڈیوائٹیڈ فرم لاہور ٹو اسلام آباد ائرپورٹ ہماری فلائٹ کو لاہور سے اسلام آباد ائرپورٹ کی طرف مور دیا گیا ڈیوائٹیڈ تھرٹی ٹو کے لیے کریکٹ اپشن ہے ڈیلٹا ہم ائر کے ذریعے ٹرےول کر سکتے ہیں بٹ وی ڈیش ٹرین جرنی لیکن ہم ٹرین جرنی کو کیا کرتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے اس کے لیے کریکٹ اپشن بنتا ہے ہمارے پاس چارلی وی کن افورڈ ٹرےول بائی ائر ہم بائی ائر ٹرےول کرنا افورڈ کر سکتے ہیں لیکن آگے کیا کہا گیا بٹ ہمیشہ ہمارے پاس دو سنٹینس کو ملانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ آلٹرنیٹیو میننگ کے لیے یوز ہوتا ہے مطلب پہلے سنٹینس میں کچھ اور کہا گیا ہوگا اور دوسرا سنٹینس جو بٹ کے بعد آئے گا وہ بالکل اپوزیٹ ہوگا پہلے سنٹینس کے بنیسبت سو ہم کہا گیا کہ ہم جو ہے بائی ائر ٹرےول کرنا افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وی ڈیش ٹرین جرنی وی پریفر ٹرین جرنی لیکن ہم ٹرین جرنی کو ترجیح دیتے ہیں تھرٹی تھری کے لیے کریکٹ اپشن بنتا ہے ہمارے پاس چارلی افورڈ اینڈ پریفر یہ کنکال یا سکیلیٹنز میں تبدیل ہو گئے یا سکیلیٹنز بن گئے بیکاوز آف اس کی ریزن آپ نے بتانے ہے کس وجہ سے تو اس کے لیے کریکٹ اپشن بنتا ہے الفا فیمنیشنگ فیمنیشنگ کا مطلب ہوتا ہے کھانے کے لیے بوکے ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہے ہیڈ بین ہیڈ بین کے بعد آپ نے آلویز یاد رکھنا ہے کہ آئین جی والی فارم آپ نے یوز کرنی ہے تھرٹی فور کے لیے کریکٹ اپشن ہے الفا فیمنیشنگ اس نے اپنے دوست کو کامیابی سے پہلے مبارک بات دی تو یہاں پہ کریکٹ اپنے پریپوزیشن پوٹ کرنی ہوتی ہے تو مبارک بات دینے کے لیے کریکٹ اپنے پریپوزیشن کانگریجولیشن کے ساتھ یوز کرتے ہیں آن تھرٹی فائیو کے لیے کریکٹ اپشن ہم ماں کریں گے بیٹا کانگریجولیٹڈ آن دا لیٹر سیکسیس کسی چیز کے کنسسٹ ہونے یا کوئی بھی اس کی مقدار کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ورڈ کمپرائزز آف مطلب مشتمل ہونا دا بیلڈنگ کمپرائزز آف سکسٹی رومز یہاں پہ کریکٹ اپنے پریپوزیشن پوٹ کرنی تھی وہ لگتی ہے کمپرائزز کے ساتھ آف تھرٹی سکس کے لیے کریکٹ اپشن ہے ڈیلٹا it is no use dash to come no he is very busy اسے اب بلانے کا کوئی فائدہ نہیں he is very busy وہ بہت مسروف ہے کریکٹ اپشن ہے بیٹا آسکنگ ہم the law was threatened dash door consequences وکیل کو dash نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھی وکیل کو dire consequences مطلب وکیل کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھی تو دھمکی دینے کے لیے threaten کے ساتھ ہم پریپوزیشن use کرتے ہیں with کی the law was threatened with door consequences کریکٹ اپشن ہے ڈیلٹا with the new owners of the paper change the dash completely paper کے نئے مالکان نے paper کا کیا مکمل طور پر تبدیل کر دیا یہاں پہ کریکٹ اپشن ہم انتا ہے ہمارے پاس charlie layout جس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب مطلب paper کے نئے مالکان نے paper کی ترتیب مکمل طور پر بدل دی the new owners of the paper change the layout completely research in the workplace reveals that people work for many reasons اس کے لیے correct option بنتا ہے ہمارے پاس delta besides money مطلب لوگ research sorry workplace پر research سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ پیسے کے علاوہ اور بھی کئی وجہات کی وجہ سے کام کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ beta اور delta option دونوں میں beside ہے لیکن beta میں لکھا گیا beside اور delta میں besides تو beside اور besides دونوں جو ہیں پریپوزیشن ہیں لیکن beside اور besides کا آپ کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے beside کا مطلب ہوتا ہے close یا next to ٹھیک ہے اور اس والا جو besides ہے اس کا مطلب ہوتا ہے in addition یا apart from اور یہاں پہ correct option بنتا ہے delta besides money مطلب in apart from مطلب پیسے کے علاوہ اس سنس میں اس besides کو use کیا جا رہا ہے 40 کے لئے correct option ہے delta besides money the factory the factory's automated equipment obviates some job function and so layoffs are no factory کے جو ہیں automated equipment بہت سے کام کو کرنے میں ناکام ہیں and so layoffs layoffs کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی are no dash ابھی چھوٹیوں کا کیا ہے تو چھوٹیاں اگر automated equipment اچھے سے کام نہیں کرے تو چھوٹیاں expected ہوتی ہیں امکان ہے کہ چھوٹیاں ہو جائیں گی so 41 کے لئے correct option بندا ہے Charlie expected layoffs are no expected the whale shark is found in equatorial deep waters around the world it is dash encoded by the rivers کہا گیا ہے کہ جو whale shark ہوتے ہیں بہت زیادہ گہرے پانیوں میں پائے جاتے ہیں آگے کہا گیا ہے it is dash encoded by the divers اگر وہ بہت زیادہ deep water میں پائے جاتے ہیں whale shark تو بتائیں کہ یہ جو خوتہ خور ہوتے ہیں ان کا آمنہ سامنا کب ہوتا ہے تو اگر deep water میں ہے تو ان کا آمنہ سامنا of course rarely often کبھی کبار شازوں نادر ہوتا ہوگا 42 کے لئے correct option ہے alpha rarely مطلب کبھی کبار it is rarely encoded by divers the dash philosopher easily dashed the central question and correctly dismissed it as unimportant یہاں پہ correct option بنتا ہے delta the slight philosopher easily isolated the central question مطلب ہوشیار فلسفی نے مرکزی سوال کو آسانی سے الگ کر دیا and correctly dismissed it as unimportant اور اس نے چلاکی سے اسے غیر اہم قرار دے دیا 43 کے لئے correct option ہے delta slight philosopher easily isolated i don't dash i shall be dash to go اس کے لئے correct option بنتا ہے charlie i don't think i shall be able to go 44 کا correct option ہے charlie the passengers were angry dash the airline stop about the delay passenger جو تھے airline stop سے غصہ تھے delay کی وجہ سے تو غصے کے لئے ہم preposition use کرتے ہیں جب آپ کسی بھی person سے غصے ہوں تو اس کے لئے angry کے ساتھ ہم preposition use کرتے ہیں with کی تو 45 میں correct option ہم mark کریں گے charlie angry with the airline stop i shall never desert him dash all the world مجھے اسے پوری دنیا مجھے میں اسے پوری دنیا کے لئے نہیں چھوڑوں گا تو 46 کے لئے desert کے ساتھ correct preposition ہم mark کریں گے charlie desert for all the world maria forced herself to eat every piece on her plate although she found the food practically dash کہا گیا کہ maria نے خود کو force کیا پلیٹ میں موجود تمام کھانا کھانا پر حالانکہ خوراک جو تھی وہ وہ practically dash تھی اگر وہ خود کو force کر رہی ہے تو of course آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوراک جو تھی اچھی نہیں تھی delicious نہیں تھی تو 47 کے لئے correct option ہے alpha although the food practically اس کے لئے correct option ہے charlie inedible مطلب کھانے کے قابل نہیں تھی اس لئے وہ خود کو force کر رہی تھی خوراک کو کھانے کے لئے 47 کے لئے correct option ہے data although the food practically inedible so many servants attended dash him during her illness اس کی بیماری کے دوران اس کو بہت سارے servants اس کے ملازمین نے اس کی دیکھ بال کی تو attend مطلب حاضر ہونا یا دیکھ بال کرنے کے لئے attend کے ساتھ ہم preposition use کرتے ہیں on کی so so many servants attended on him during his illness correct preposition attend کے ساتھ آئے گی on charlie will be correct option people were prohibited dash their vehicles near the entrance of the main administrative building لوگوں کو main administrative building کے انڈرز پہ گاریاں کھڑا کرنے سے منع کیا گیا تو کسی کو کسی چیز سے منع کرنے کے لئے ہم prohibited کے ساتھ preposition preposition use کرتے ہیں prohibited from prohibited from یا abide from یا stop from so prohibited کے ساتھ correct جو preposition بنے گی وہ بنے گی from prohibited from parking 49 کے لئے correct option بیٹا last time سکیو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو the telephone dash several times before I answered it تو past perfect tense کا اگر آپ کا rule پتا ہے تو آپ کو بتا ہوگا دو sentence میں past perfect باز قط آجاتا ہے جس کو ملانے کے لئے ہم before یا after کا use کرتے ہیں تو before یا after کے بعد پہلے اگر sentence جو ہوگا اس میں past indefinite use ہو رہا گا اور دوسرے sentence جو before یا after کے پہلے یا بعد میں آئے گا اس میں ہم past perfect use کرتے ہیں تو یہاں بھی before use ہوا ہے اور دو sentence کو ملایا جا رہا ہے دوسرے sentence میں past indefinite use ہے تو of course آپ پہلے sentence میں past perfect use کریں گے اور پاس پر سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ